دیکھیں اردو چیپٹر نمبر ون کو جو ہے پورا کور کریں گے اردو چیپٹر نمبر ون کا نام ہے نظیر احمد کی کہانی کیا نام ہے چیپٹر کا نظیر احمد کی کہانی اور اس کے رائٹر جو ہیں اس کے مصنف جو ہیں اس کے لیخک مرزا فرحت اللہ بیگ ہے کون ہے بھائی مرزا فرحت اللہ بیگ نظیر احمد کی کہانی کے نام سے جو ایک چیپٹر ہے اس چیپٹر کو لکھنے والے کے مصنف کا نام رائٹر کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیک ٹھیک ہے خاکہ جو لکھے ہیں اپنے استاد نظیر احمد کی کہانی کے اوپر جو ہے ایک خاکہ لکھے ہیں اور اسی خاکہ کو جو ہے سب سے پہلا خاکہ تصور کیا گیا ہے اس خاکہ کا نام کیا ہے بھائی نظیر احمد کی کہانی ٹھیک ہے چلیے آپ لوگ کوئی حد تک باتیں پوری طرح سے کلیر سمجھما آ گیا ہم لوگ جو ہے مصنف کے بارے میں کچھ جانکاری پہلے حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیک کے جدد ومجد مرزا افضل بیک جو ہے بدخشہ سے ترکے وطن کر کے یعنی وطن کو چھوڑ کر کے شاہ آلم سانی ایک بادشاہ کا نام ہے شاہ آلم سانی ٹھیک ہے شاہ آلم سانی کے زمانے میں ہندوستان آئے کہاں آئے بھائی ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے فوج میں کیا کیے خستہ حالت تھی ٹھیک ہے اچھی نہیں تھی 1857 کے انقلاب سے 1857 میں جو انقلاب ہوا تھا ٹھیک ہے اس انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا یہ خاندان کیا ہوا متاثر ہوا اور دہلی سے ہدرت کر کے دہلی کو چھوڑ کر کے ہیدراباد ایک دککن نام کا شہر ہے ہیدراباد میں ایک دککن نام کا شہر ہے اسی میں وہاں جو ہے یہ چلا گیا آپ لوگوں کو بتا رہا ہے چلا گیا تذکرہ نویسی کے مطابق فرطلہ بیک ستمبر 1883 اسویں میں کیا ہوئے پائدہ ہوئے کب پائدہ ہوئے 1883 اسویں میں جو ہے ستمبر دیکھ پا رہو گے ستمبر 1883 اسویں میں پائدہ ہوئے اب آگے کیا کر رہا ہے اس کو دھیام دکھنا ہے ٹھیک ہے آگے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ سچکرہ نویسی کے بیان کے مطابق وہ آگست 1885 میں تولید ہوئے تھے اور یہی دورست ہے دھیان رکھنا آپ لوگوں کو پوچھے مرزا فرطلہ بیک کی پائدہ ہوئے تھے کیا پوچھے گا آپ لوگوں کو مرزا فرطلہ بیک کی پائدہ ہوئے تھے تو 1885 اسویں بتائیں گے کیا بتائیں گے 1885 اسویں آپ لوگوں کو بلکل بتانا ہے آگست 1885 اسویں ٹھیک ہے کیونکہ یہی بتایا گیا ہے اور یہی دورست ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے ایسے ہی بتایا گیا ہے آگے ہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ تذکرہ نویسی کے مطابق مرزا فرطلہ تذکرہ کے بات جو ہے 1883 لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ خاندان کے بیان کے مطابق تو خاندان تو سب سے بہتر جانتے ہوں گے لوگ تو اس سے بہتر نہیں جانتے ہوں گے خاندان زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس کے بارے میں کب پیدا ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو خاندان کے مطابق 1885 اسویں پیدا ہوئے اور یہی دورست ہے اب آگے آپ لوگ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا یہاں پہ نظام الدین اولیہ کے درگاہ میں درگاہ کی مسجد میں جو ہے ایک بزرگ بزرگ کا نام ہے سید والی اللہ کیا نام ہے اس کو نام کو یاد رہنے سید والی اللہ رہتے تھے انہوں نے ان کی بسم اللہ کرائی تھی انہوں نے اس کی کیا کرائی تھی بسم اللہ کرائی تھی اور آگے بتا رہا ہے مولیوی کمرددین سے کلام پاک پڑھا اگر کوششن آ جائے آپ لوگ کے پاس کہ مرزا فرطلہ بیگ جو ہے کمرددین سے کلام پاک پڑھا گورنمنٹ ہائی سکول کشمیری دربازہ دہلی سے جو ہے انٹرز کا انتحان پاس کیا 1901 میں ہندو کالیج میں داخلہ لیا یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سندھ حاصل کی انٹرمیڈیٹ انہوں نے کب کیا 1903 میں اور میں آپ لوگ کو ایک جگہ یہاں پہ کیا بتایا چلی 1901 میں یہ انتحان جو پاس کیا انٹرز کا انتحان پاس کیا 1901 میں ہندو کالیج میں داخلہ لیا یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سندھ حاصل کی ٹھیک ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب آگے بتا رہا ہے کہ چلی یہ اتنا ایمپورٹن ہے نہیں اس کو ہم لوگ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ چلی ایک چیز ہم لوگ یہاں پہ جان لیتے ہیں کیا جاننے والے ہیں کہ 1908 میں جو ہے ہائی کورٹ میں پرہت اللہ بیگ جو ہے انگریزی کے مولنم بنائے گئے تھے کم 1908 مطرجم مکرر ہوئے ٹھیک ہے مطرجم مطرجم کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں مطرجم کس کو کہتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ ایک بار جان لیں مال لیجی آپ کو انگلیس آتی ہے ٹھیک ہے کس کیا آتی ہے انگلیس آتی ہے اور کیا نہیں آتی ہے ہندی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم انگلیس آپ کو آتی ہے اور ہندی نہیں آتی ہے ہم کو ہندی آتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اگر ہندی میں بتائیں گے ٹھیک ہے ہم کو کوئی ہندی میں بتائے گا ہم اس کو ترجم آ کر کے آپ کو انگلیس میں convert کر کے بتائیں گے تو وہ آپ کا مطرجم ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال لیجی ایک ایک کو ساری دونوں کو ہندی ہندی آتا ہے اور دونوں م конечно ایک کو کیا آتا Content انگلیش بھی آتا ہے اب امریکہ کا آدمی کو بتانا ہے انگلینڈ کا آدمی کو بتانا ہے انگلیش میں ہندوستان کا лож و Kill One آدمی ہے وہ انگلیز لوion جو percent Number two ever convert کریں وہ امریکہ کا آدمی کو بتائے گا وہ ہاں经FE ہیں کہ 1908 میں ہائی کوٹ میں مطرجی مقرر ہوئے 1910 میں جو ڈیشن انتہان پاس کیا اور اس میں اور اس میدان میں جو مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1949 میں ہائی کوٹ کے انسپیکٹنگ یعنی نیرکشن ادھیکاری انسپیکٹیشن آفیسر ٹھیک ہے یہ بنائے گئے اب آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک بار آگے دیکھیں گے کوئی بھی جائیں گے نہیں اگر چلی آئے ابھی اوبجیکٹیپ پڑھنا ہم لوگوں کا باقی ہی ہے ٹھیک ہے چلی پھٹا پھر سے ہم لوگ ایک بار دیکھتے ہیں فرطاللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی کی نصیمہ سلطانہ سے ہوئی ان کی انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بھن حمیدہ سلطانہ سے ہوئی فرطاللہ بیگ کا انتقال ستائی سپر میں انسپیکٹیشن سنی طالی چیزی کو آرزائے کلب ہوا ڈھگی جیل کی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپردے خاک ہوئے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو پورا لگ بگ لگ بھومی complete ہو ہی چکا ہے آپ objective کے طرح آتے ہیں اور کوئی بھی student کو جانا نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ لوگ کو کوئی دکت ہوا ہے کہیں بھی تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو دیکھیں اس chapter میں جو ہے نیزین احمد کی جو کہانی ہے اس chapter میں کون کون ہوتے ہیں فرحت اللہ بیگ اور ایک اس کے دوست میادانی ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں نظیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں اس دور میں اتنا college وغیرے کا سویدہ تھا نہیں تھا بھی تو کم تھا ٹھیک ہے تو لوگ college میں بھی جایا کرتے تھے بٹ college سے آنے کے بعد جس طرح ہم لوگ tuition پڑھنے جاتے ہیں تو مدر سے کی تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے نظیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے نظیر احمد ان کا کیا تھے استاد تھے اور یہ دونوں جو ہے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور فرحت اللہ بیگ کا جو ہے صرف اور نہوں جو ہے یہ کیا تھا اس کا صرف اور نہوں جو ہے کمزور تھا ٹھیک ہے فرحت اللہ بیگ کا اور اس کا صرف اور نہوں تھوڑا سا ٹھیک تھا میادانی کا ٹھیک ہے نظیر احمد جو پڑھاتے پڑھاتے ہوا کیا کہ ان لوگ کچھ گلت پڑھ گئے پڑھنے کے بعد ہوا کیا کہ نظیر احمد کا گصہ آ گیا گصہ جب آ گیا تو ان لوگ کو کیا گیا ان لوگ کا کتاب کو فیک دیا فیکنے کے بعد گولا کے چلے جاؤ اس کے بعد نظیر احمد جو ہے ٹھان لیے کہ نہیں ہم کو سبق پڑھ کے جانا ہی ہے ہر حال میں ہم سبق پہ جب تک نہیں پڑھائیں گے تب تک جو ہے ہم آج جائیں گے نہیں ٹھیک ہے تب اپنا جید میں رہ گئے کون رہ گئے اپنا جید میں فرحت اللہ بیگ اپنا جید میں رہ گئے اور استاد بھی اپنا جید میں رہ گئے لیکن فرحت اللہ بیگ کا فائنلی جید جو ہے کمپلیٹ ہوا اس کے بعد بتایا گیا کہ میں تمہارا اگزام لے رہا تھا اگر تم اگر چلے جاتے ہیں میں جیسے گصہ دکھایا ہے اس کے بعد اگر تم اگر چلے جاتے ہیں اس کے بعد آج کے بعد دوبارہ تم کو میں کبھی زندگی میں نہیں پڑھاتا اور ایسے شاگردوں کو اور پھر بعد میں دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں ایسے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایسے شاگرد بہت کم ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے چلیے خان مزفر ٹاپر چلیے بھی بتا رہے ہیں لگ بگ لگ سب کا کونسپ بلکل کلیر ہے دیکھیں فرطاللہ بیک کے ساتھ مدرسے میں کون جاتے تھے میادانی میں کہانی میں بھی آپ کو ابھی تھوڑا سا بتایا کہ میادانی اور فرطاللہ بیک دونوں کلاس میٹ تھے اور مدرسے میں مدرسے میں جو ہے مدرسے ہی بولیں گے نمکتب ہی بولیں گے حالانکہ ٹوشن میں جاتا تھا ٹوشن پڑھنے کے لیے لیکن مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو مدرسے کے بارے میں ہی بولیں گے ٹھیک ہے اپسن نمبر بی جتنے ہی سٹوڈن دے رکھیں گے بلکل آپ لوگوں کا پرفیکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوششن کے طرح بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹو پہ پوچھ رکھا ہے دھیان سے دیکھیں گے کوششن نمبر ٹو ہے اردو کا پہلا خاکانگار کون ہے آپ کے پاس option ہے فرطاللہ بیگ مولوی عبدالحق مولوی زکاؤلہ مولوی عبدالس سمت فٹا فٹ سے آپ لوگوں کا answer آنا چاہیے فرطاللہ بیگ بلکل صحیح answer ہے کیا ہو جائے گا فرطاللہ بیگ ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوششن کے طرح بڑھتے ہیں اب ہم فاسٹ ہی کریں گے آپ لوگوں کا کمنٹ وغیرے پہ دھیان نہیں دیں گے ٹھیک ہے چلیے پہ ان کو on کر دیں اور تین نمبر کوششن دیکھتے ہیں نظیر احمد فرطاللہ بیگ کے ساتھ بیگ کے کون تھے شاگرد والید استاد چچا کافی آسان کوششن نظیر احمد کی بارے میں پوچھ رہا ہے فرطاللہ بیگ کے کون تھے نظیر احمد استاد ہے فرطاللہ بیگ سٹوڈین ہے تو آپ لوگ فٹا فٹ سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے استاد ہے نظیر احمد کی بارے میں پوچھ رہا فرطاللہ بیگ کے کون تھے فرطاللہ بیگ کے استاد تھے option number C جتنے سٹوڈین مار رکھے ہیں بلکل آپ لوگوں کا perfect ہو جائے گا چلیے اگلا کوششن آپ کے پاس دھیان سے دیکھیں گے سارے سٹوڈین کیا پوچھ رکھا ہے مدرسا میں فرطاللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے تو میاں دانی آپ لوگوں نے بتا رکھا ہے option number B بلکل perfect answer ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگلا کوششن پانچ نمبر کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ پوچھ رکھا ہے question number 5th میں دھیان سے دیکھیں کہ سارے سٹوڑیں نظیر احمد کا تعلق کی سنفزیں ہیں ناویل افسانہ خاکہ سوانہ نگاری فٹا فٹ آپ لوگ جواب دیں گے نظیر احمد کا تعلق کی سنفزیں ہیں ٹھیک ہے option number 5th کا فٹا فٹ سے آپ لوگوں کا جواب آنا چاہیے جواب یہاں پہ بہت سالو آ رہا ہے کیا بات ہے چلیے 5th کا آپ لوگوں نے جواب دے رکھا ہے option number A جتنے سٹوڑن ناویل دے رکھا ہے option number A بلکل perfect ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے next question کے طرف بڑھتے ہیں آپ لوگوں کا question 6 number پوج رکھا ہے کیا پوج رکھا ہے دھیان سے دیکھیں گے ناویل میراتل اروز کی مصنف کون ہے ڈپی نظیر احمد عبدالحلین شرر پریمچند کرشنے کیا ہوگا صحیح انسر فٹا فٹ سے آپ لوگ comment section میں جواب دیں گے چلیے بہت اچھا very good یہاں پہ آپ لوگوں کا جواب آنا start ہو چکا ہے question number 6 کا صحیح انسر ہو جائے گا نظیر احمد نظیر احمد کس مشہور شکشیت کے استاد تھے بتانا جلدیل اسے کس مشہور شکشیت کے استاد تھے عظیم بیگ عبداللہ بیگ فرحط اللہ بیگ حشمت اللہ بیگ آپ لوگوں نے جواب دے رکھا ہے جواب دے رکھا ہے فرحط اللہ بیگ بلکل صحیح ہو جائے گا کیا ہو جائے گا option number 6 والے کا بلکل perfect hundred percent ٹھیک ہے اگلا question کے طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ number question to repeat ہو رہا ہے آپ گھر کیوں آتے تھے یہ تو میں آپ لوگ پڑھنے کے لیے اچھا فرحط اللہ بیگ نظیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے پڑھنے کے لیے آتے تھے تو question بہت بار آ چکا اب تک ہم کو لگتا ہے چلو next question کے در پڑھتے ہیں دیکھو nine number question جم کرتے ہیں اس کو اور nine number question آپ کے سامنے میں نظیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے یہ بھی question آسان ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کافی آسان طریقے سے فرحط اللہ بیگ ٹھیک ہے چلو نظیر احمد کی کہانی تعلق کس سنف عدب سے ہیں انشای خاکا مقالا سر آپ کا option number d ہو جائے گا ایراب کی غلط کیا کرتے تھے کسی شخص کی تحریری تصویر میں اپ لوگ بتا رہا تھا خاکا کسی کہتے ہیں اگر سبجیکٹی آ گیا کہ خاکا کسی کہتے ہیں تو کسی شخص کی تحریری تصویر کسی کو خاکا کہتے ہیں خاکا نگاری سوانے نگاری انشای نگاری افسانہ نگاری خاکا نگاری option number b جتنے student دے رکھے ہیں بلکل perfect ہو جائے گا خرط اللہ بیک جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے میں chapter آپ لوگ کو بتایا بھی کیا بتایا آپ لوگ کو دھیان شاہ عالم ثانی بتایا تھے ہم دیکھ option number c شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے مرزا عبداللہ بیک جد امجد کون تھے مرزا عبدال بیک ایک بار بتانا اے دے رکھا ہے بلکل صحیح ہے ریفت پروین پندر بھی بتا رہی ہے مرزا عبدال بیک میں بتایا تھا کس دادا کا نام تھا دادا کا نام تھا لیکن مرزا عبدال بیک جد امجد کون تھا مرزا عبدال بیک پڑ دادا کون تھا مرزا عبدال بیک ٹھیک ہے تو اس کے زمانے میں بتا رہے مرزا عبدال بیک جد امجد کون تھا مرزا عبدال بیک تھا اپسن نمبر اے والے کا سہی ہوگا میں پڑھا آیا ایک بار چیپٹر پھر بھی آپ لوگ کا گلت کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دوسرا کوششن میں سوچ سمجھ کے تھوڑا سے جواب دیں گے پھر 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 دادا کون تھے اب یہاں پہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کافی آسانی سے مرزا عبدال بیک جتنے سٹوڈ نے بتا رکھے ہیں option number c بلکل آپ لوگوں کا perfect جواب ہے چلیے نیکس کوششن کے طرح بڑھتے ہم لوگ فٹا فٹ سے اور کوششن نمبر 17 میں مرزا فرط بیک کی پیدائش کب ہوئی بتانا option آپ کے سامنے میں 8881 8885 886 887 886 سٹیجی ساتھ سارے جواب آپ لوگوں آ آ بلکل perfect جواب ہے 18 نمبر کوششن دیکھیں سب سٹوڈ ہیں 18 نمبر کوششن کا آپ لوگ جواب دیں گے بہت اچھا بہت نمبر ب جتنے سٹوڈ نمبر ب دے رکھے ہیں بلکل صحی جواب نیکس کوششن کا طرف بڑھتے ہم لوگ اگلا کوششن آپ کے پاس 19 نمبر کوششن دیکھئے پوچھ رکھا ہے میرزا فرحط اللہ بے کی پیدائش کہاں ہوگی دہلی ہیدر آباد سہارنپور الہاباد جتنے سٹوڈ آف نمبر اے دے رکھے ہیں دہلی بلکل آپ لوگ کا perfect جواب ہے option نمبر اے والے کا right answer ہے چلی اگلا کوششن آپ کے سامنے میں میں لے آرہا ہوں دہان سے دیکھیں گے 20 نمبر کوششن پوچھ رکھا ہے مرزا فرحط اللہ بے کی وفات کب ہوئی 1947 1945 1950 اور 1948 اس کو نہیں بتایا تا سہر مرزا فرحط اللہ بے جتنے سٹوڈین دے رکھے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن کے طرف بڑھتے ہیں بڑھ کوئی دکھت نہیں یہاں پہ جو چپکا ہوا رائے گا اس پہ فوکس کرنا ہے مزامین فرحط کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے آپ کو نیچے شو کرنا ہو اگلا کوششن کتھر بڑھتے ہیں ہم درز جل میں اگلا کوششن 23 نمبر پہ مردہ فرط لبیق کے اسطاد کون تھے مولانا حالی اپسن ہے آپ کے پاس مولانا حالی نظیر احمد شویلی نمانی سر سید احمد تو ابھی اپ لوگوں نے پڑھا نظیر احمد ٹھیک ہے کیونکہ نظیر احمد کے اوپر ہی خاکا لکھا ہے اور سب سے پہلا خاکا نگار تصور کیا جاتا ہے اسی کو ٹھیک ہے نظیر 23 کوششن تک جو ہے پورا آپ بک پرشن سے تھا اور آگے اس ٹائم پہ وہ سارا کسار آپ کا کہاں سے تھا بک سے تھا اور یہ والا آپ کا قوائد سے رہنے والا ہے 24 کوششن علم کی جمع کی ہوگی بتا سکتے ہیں آپ لوگ علم کی جمع کی ہوگی علم کی جمع علم یہ تو آپ لوگ آسانی سے بتا سکتے تھے علم کی جمع علم ہوتی ہے اگلا کوششن آپ کے سامنے میں آ چکا ہے پوچھ رکھا ہے زلت کی زید کی ہوگی زلت کی زید زلت یعنی رسوائی کی زلت کی زید کی کی ہوگی آپ لوگ کا جواب 25 کا ا عزت بلکل پرفیکٹ ہے عزت ہو جائے گا چلیئے بہت اچھا بیرگوڑ اب دیکھئے اگلا کوششن کے طرح بڑھتے ہیں جہاں پر سمجھانے کر بلکل صحیح جواب ہے بہت اچھا بیرگوڑ اب دیکھئے جس کو بھی کوئی کمینٹ کرنے کا ٹائم دوں گا جو بھی پوچھنا رہے گا کلاس کو ختم ہونے کے بعد آپ لوگ پوچھ کلاچ کیجئے گا میں جواب دینے لیے پرزینٹ ہوں آزر ہوں دیکھئے آپ کلاس موانس کون ہے موانس لڑکی ذات آپ لوگ سمجھتے ہیں موانس لڑکی ذات اسی کا دوسرا نام ہے تانیز اور تذکیر لڑکا ذات اس میں ایک ہو گیا موانس ایک ہو گیا موزکر یعنی تذکیر اور موزکر یہ دونوں سیم category لڑکا ذات میں اور موانس اور تانیز یہ دونوں لڑکی category میں male یا female درزل موانس خون ہے خوشبو 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 آپ موانس ہو جائے option number b بلکل perfect ہو جائے خوشبو آگے آپ کے پاس question امکان کی جمع کیا ہوگی امکان کی جمع آپ کے پاس option ہے ممکن ممکنا امکان 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 کی جمع آپ لوگ نے بتا رکھا ہے امکان option number c بلکل perfect ہو جائے اور دو question ہے جو بھی question آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں دیکھئے پوچھ رکھا ہے question گل شن کا مطلب ہوتا ہے فل وار کیا ہوتا ہے گل شن کا مطلب فل وار ہوتا ہے تو گل شن آپ لوگ کو پوچھ رکھا ہے یہ ہے کیا آکر ہے تو آپ لوگ کو بتانا ہے آپ کے بعد اس میں ضرح اس میں آلہ سنف یا پھر مزدر کوئی بتا سکتے ہیں کس سبی اوپشن نمبر اے آج چکا ہے اب میں آپ لوگ کو سمجھاؤ گا اس میں ضرح دیا آپ لوگ کو بتا سکتے ہیں دیکھ میں بتا دوں گل شن کا مطلب ہوتا ہے جس سے بھی کسی جگہ کا علم ہو وہ آپ کا اس میں ضرح میں ہو جائے گا جیسے خان کا مسجد مدرسہ درسگا اسکول مندر مسجد یہ سارا کا سارا جو ہے یہ آپ کا اس جس جگہ کا علم ہو وہ آپ کا اس میں آئے گا اس میں آئے گل شن کا معنی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں فلو باری اس میں علم کیا ہوتا ہے اوزار کا علم ہو جیسے چاکو چھوڑی بلیڈ وغیر وغیر بندوق جتنا بھی ہے جتنا بھی اوزار ہے ہتھیار ہے یا پھر کام کرنے کے لیے pain وغیر جتنا بھی چیز ہے وہ سارا کا سارا آپ کا اس میں آل آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے مزدر تو مزدر کیا ہوتا ہے مزدر میں آپ باقی میں آپ لوگ بتا دوں class 10 class 12 complete course ہوتی ہے جہاں پہ آپ کل سے application پہ live کا سویدہ ملے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ لوگ join ہونے کے لیے میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں ٹھیک 508 21 47 اور 60 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ complete course میں ہو سکتے ہیں یا پھر میرے چینل اس اردو نام سے اس اردو نام سے آپ لوگ سرچ کیجئے اس اردو لکھئے اس اردو اس اس اردو سرچ کیجئے آپ لوگ کو ایپلیکیشن وہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سر میرا نیم نہیں لیتے شادی ہو گیا شادی ہو گیا شادی ہو جائے گا کل کوئی کمینڈ بھی کیا کمینڈ دیکھتا ہوں سارے سٹوڈن کمینڈ دیکھتا ہوں بھٹ ریپلائی نہیں کر پتا ہوں سب سر پڑھ کر نبی پلس مارک آ سکتا ہے بلکل پلچانے پلس میں سکور کر آنے والا ہوں اور آب لوگ نبی میٹ ہوئے ہیں شلیئے ٹھیک ہے میں کلاس کوئی تک انٹ کرتا ہوں پھر جائے